اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمال احمد آپ مجھے اپکس پورٹس پر دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ کیا بھارت کے ٹیم پاکستان آئے گی کیا پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوگا کیا ایشیا کب 2023 میں بھارت شرکت کرے گا اور اگر شرکت کرے گا تو کیا بھارت پاکستان میں آ کر پاکستان کے خلاف میچ کھیلے گا تو اس حوالے سے اب بڑی خبر آ چکی ہے جی ہاں ایشیا کب 2023 کے دو وینیوز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں اعلان ہو چکا ہے شیڈیول آنا باقی ہے مگر یہ بات کہ کیا بھارت پاکستان میں آئے گا کیا بھارت پاکستان کے ساتھ بھارت میں آ کر کھیلے گا تو اس کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے اور وہ بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت پاکستان نہیں آئے گا جی ہاں بھارت کے ٹیم پاکستان آ کر پاکستان کے خلاف میچ نہیں کھیلے گی بلکہ بھارت کے ٹیم کسی اور جگہ پر جو وینیو ڈیسائیڈ ہو ہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا وہاں پر پاکستان کے خلاف میچ کھیلے گی اور یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ اگر بھارت اور پاکستان کا فائنل ہوتا ہے تو پھر بھارت کے ٹیم اسی جگہ پر پاکستان میں نہیں اس الٹرنیٹ جگہ پر پاکستان کے خلاف تین میچز کھیلے گی جی ہاں اس بڑے ٹولیمٹ میں بڑے تین میچز ہوں گے پاکستان اور بھارت کی تیم میں تین بار آمنے سامنے ہوں گی ایشیا کپ دو ہزار تیس کے دو وینیوز ریسائیڈ ہو چکے ہیں اکتیس اگس دو ہزار تیس سے سترہ سپتمبر دو ہزار تیس تک ایشیا کپ کا انقاد ہونا ہے ایشیا کپ کے پہلے چار میچز پاکستان کے شہر لاہور میں ہوں گے جبکہ بقیہ میچز سر لنکا کے شہر کینڈی میں ہوں گے شیڈیول کیا ہے وہ فیل وقت تک سامنے نہیں آیا مگر فیل وقت تک کی سب سے بڑی خبر یہی سامنے آئی ہے کہ بھارت پاکستان میں نہیں آئے گا البتہ بھارت ایشیا کپ دو ہزار تیس پر شرکت کرے گا اور پاکستان کے خلاف شر لنکا میں میچز کھیلے گا پاکستان اپنا واحد ہوم میچ نیپال کے خلاف کھیلے گا جو کہ لاہور میں ہوگا جبکہ لاہور میں دیگر بنگلہ دیش اور اگوانستان کے ٹیم میں اپنے میچز کھیلیں گی پاکستان اور بھارت کے موین جو میچز ہیں وہ سر لنکا میں کھیلے جائیں گے پاکستان نے یہ کہا تھا پاکستان کریٹر بورڈ نے یہ کہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا کیونکہ اس سے پہلے بھارت یہ کہہ چکا تھا کہ وہ ایشیا کپ دو ہزار تیس میں شرکت نہیں کرے گا جس کے بعد اس وقت کے چیرمن نجم سیٹی صاحب نے ایک موڈل پیش کیا ہائیبرڈ موڈل پیش کیا اور پھر کہا کہ بھارت اس ایشیا کپ میں شرکت کرے ہائیبرڈ موڈل یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ وینیو ہونا تھا جو دو ممالک ہیں انہوں نے مل کر اس ایشیا کپ دو ہزار تیس کو ہوسٹ کرنا ہے یہ موڈل پیش کیا گیا اس موڈل پیش کرنے کے بعد بھی بھارت نے یہ کہا کہ وہ ایشیا کپ دو ہزار تیس میں شرکت نہیں کرے گا جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ دھمکی دی یہ کہا کہ ورلڈ کپ جو کہ بھارت میں شیڈیول ہے جو کہ بھارت میں ہونا ہے سب سے بڑا ٹولیمنٹ ہے دنیا کرکٹ کا اس میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا تو پھر جہاں بہت بڑی بڑی ٹیمیں ہیں اگر وہاں پر پاکستان شرکت نہیں کرے گا تو اس ورلڈ کپ کی اہمیت بالکل آدھی ہو جائے گی پاکستان اور بھارت کا میت جس جگہ پر نہیں ہوگا جس ٹولیمنٹ میں نہیں ہوگا تو اس دھمکے کے بعد کیونکہ اس دھمکے کے بعد اگر پاکستان بھارت نہیں جاتا پاکستان بھارت میں جا کر نہیں کھیلے گا ورلڈ کپ تو بڑکاسٹس کو عربوں کا نقصان ہونا تھا جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے میچز نہیں دیکھنے تھے ورلڈ کپ کی پبلسٹی پر فرق پڑنا تھا جو ورلڈ کپ ہونا ہے اس کی آرڈینس پر فرق پڑنا تھا تو بھارت نے گھٹنے تیکے ہیں اور وہ اب ایشیا کا دو ہزار تیس میں شرکت کرے گا البتہ بھارت پاکستان میں نہیں آئے گا ہائبرٹ مارلڈ کے بعد ناؤسمنٹ اب ہوئی ہے آئی سی سی کا جو اجلاس جاری ہے جہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے سر بڑا زکاہ اشرف اور بھارت کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جیشاہ کی ملاقات بھی ہوئی ہے مختلف معاملات ڈسکس ہوئے ہیں جہاں پر اب یہ بات سامنے آئی ہے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ دو وینیوز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں ایشیا کپ دو ہزار تیس کے لیے وانیز لاہور وانیز کینڈی سر لنکا بس یہ بات سامنے آئی ہے بھارت بھارت کھلے گا پاکستان کے ساتھ پاکستان اپنا واحد میچ کھلے گا نیپال کے خلاف بنگلہ دیش اور اکوانستان کے ٹیم میں لاہور میں کھلیں گی اب یہاں پر ایک اور بڑی بات جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے بھارت جا کر ورلڈ کپ تھیلے گا کیونکہ بھارت پاکستان میں نہیں آ رہا تو یہ ایک ملین ڈالر کوسٹن ہے جس کا جواب آنا ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ لوگ جو کرکٹ کو فالو کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ بھارت کس طرح سے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھتا ہے اور کس طرح سے پاکستان اور بھارت کا میچ امپورٹنٹ ہے ورلڈ کپ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پھر پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا ریورشپ ہے اس کی کیا ریکارڈ جو ہے بریکنگ انکم ہوتی ہے تو کیا اس تمام تر حقائق میں جب یہ بات اب سامنے آ چکی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آ رہا بلکہ وہ پاکستان کے خلاف کھیلے گا کسی اور وینیو پر تو کیا پھر پاکستان کی ٹیم کو بھارت میں جا کر ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے اور کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو بھارت میں جا کر بھارت کے خلاف میچز کھیلنے چاہیے اور اگر ایسا کرنا چاہیے تو کمیس میں ضرور بتائی گا اور یہاں پر ایک اور بات کہ اس ایشیا کپ دو ہزار تیس میں اگر پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں فائنل میں پہنچ جاتی ہیں تو بہت امپورٹنٹ اور بڑے عالی قسم کے میچز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ پھر تین دفعہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آپس میں آمنے سامنے آئیں گی ان کا آپس میں سامنا ہوگا جو کہ ایشیا کپ دو ہزار تیس کو چار چاند لگا دے گا اور یہ میرے خیال میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کرکٹ کا بہت بڑا ٹرولمنٹ بن جائے گا جس ٹرولمنٹ پاکستان اور بھارت تین بر مدد مقابل ہو اس ٹرولمنٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کمیس میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ